موسیقی اسلام علیکم رات کی آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد غان پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ ودیر آدم نے ملک میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کی عظیم قربانیوں کو سراحہ ہے شہباز شریف اور ان کے کوئیتیہ منصب نے ٹیلفون پر باتچیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے اید الفطر کے دوسرے روز بھی لوگوں کا تفریحی مقامات پر جانے کا سلسلہ جاری ہے پنجاب حکومت نے اید الفطر کے دوران قیدیوں سے ملاقات کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے سیدر عبدیر آدم نے شاہ نورانی کے افسوسناک واقعے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آجزلہ پلواما میں دیشتگردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا غزہ میں اید کے پہلے روز ویشیانہ اسرائیلی حملوں میں 63 فلسینی شہید ہو گئے امریکہ نے سعودی عرب کو اطلاع کی فراہمی کا کثیر المقاصد نظام فروخت کرنے کی منظوری دی ہے معروف گلوکار احمد روشتی کی آج اکتالیسویں برسی منائی گئی اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان ودیر آدم محمد شہباز شریف نے اید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں امن اومان قائم رکھنے پر پاک فوج پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی تعریف کی ہے انہوں نے ایک بیان میں پاک فوج کے افتروں اور جوانوں چاروں صوبوں کے آئی جی سیکیورٹی اداروں کی سربراہان اور انتظامیہ کے افتران کے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے افتروں اور اہلکاروں نے ملک میں امن اومان کے قیام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں ودیر آدم نے کہا کہ قوم عید کے موقع پر اپنے پیاروں سے دور رہ کر فرائز سدا کرنے والے پاک فوج پولیس سیکیورٹی اداروں اور انتظامیہ کے افتران اور جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے کوئیت کے ودیر آدم شیخ محمد سباہ سالم اس سباہ نے ودیر آدم شہباز شریف کو ٹیلیفون کیا اور انہیں ادال فطر کی مبارک بات دی گفتگو کے دوران ودیر آدم نے اپنے دوبارہ انتخاب پر کوئیتی قیادت کے تحنیتی پیغام پر اس کا شکریہ ادا کیا انہوں نے پاکستان اور کوئیت کے درمین دیرینہ اور تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے پاک کوئیت دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور ان تعلقات کو دونوں ممالک عوام کے لیے باہمی طور پر مفید شراکت داری میں بدلنے کے لیے پاکستان کی عظم کا اعادہ کیا اس سلطنے میں ودیر آدم نے پاکستان اور کوئیت کے درمین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا اور پاکستان کی جانب سے گزیشتہ برس دونوں ممالک کے درمین دستخط شدہ معاہدوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر جلد عمل درامت کی یقین دہانی کروائی دونوں راہنماوں نے پاکستان اور کوئیت کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی امت مسلمان کے درمین بھائی چارے اور بالخصوص غزہ میں نہت فلسینی بہنبائیوں پر جاری اسرائیلی ظلم جبر کے خاتمے کی دعا کی کوئیت کے ودیر آدم نے پاکستان کے عوام کیلئے نئے خواہشات کے اظہار کیا اور کوئیتی عوام کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی وزیر داخلہ سید محسن وزا نقوی نے آج لاہور میں وزیراعظم شہواز شریف سے ملاقات کی انہوں نے عید کی مبارک بات کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے لیے نئے کا ہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے عید الفطر پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم محمد شہواز شریف نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلیفون کیا اور انہیں عید کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی صدر آفیف علی درداری نے آج شہید بیندیر آباد میں تحصیل قاضی احمد کا دورہ کیا اور صحابی کرک نے صبحی اسمبلی جام تماجی انٹ سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تاثیت کی انہوں نے لوائکین سے اظہار افسوس کیا اور فاتح خانی کی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ایسن اقبال نے قومی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کو افرات افری اور انتشار سے دور رکھنے کے لیے بھرپور عسم کا مظاہرہ کریں انہوں نے جدہ میں اپنے عزاز میں دیئے گئے ایک عصت اقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے ہر اداریوں کو ایسے مسائل کا خاتمہ یقینی بنانا ہوگا وفاقی وزیر نے کہا کہ سٹاک مارکیٹ نے ستر ہزار کی حید عبور کر لی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معیشہ درست سمت میں گامسن ہے ایسن اقبال نے کہا کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی دوست ممالک پاکستان میں اربوں ڈالر کی اس ترمایہ کاری کریں گے انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ وہاں رہتے ہوئے سیلز ایجنٹ کا کردار ادا کریں اور منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات متعارف کرائیں آج دوسرے دن میں عید الفضر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں ملک بھر میں عوام اپنے عزیز و اقارب اور سیرو تفریق کے مقامات پر جا رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی تقریبات اور جادگاہ لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اسلام آباد اور آولپنڈی کے جرمان شہروں میں لوگ بڑی تعداد میں لیکیوی پارک پاکستان مونومنٹ ایف نائن پارک روز اینڈیسمن گارڈن عجوب نیشنل پارک اور دیگر پارکز میں جا رہے ہیں لاہور میں سڑکوں پر بے پناہ راشہ روام منارے پاکستان گلچن اقبال اور دیگر سیرو تفریق کے مقامات پر جا رہے ہیں لاہور کی ویسٹ پینجمنٹ کمپنی نے شہر کو صاف ستھرہ رکھنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک خصوصی کنٹرول رون بھی قائم کیا گیا ہے کسی بھی ناخوشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پنجاب ایمرجنسی ساویس ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے بھی ہنگامی امداد کی تیاری کر رکھی ہے مزید تفصیل وڑی پاکستان لاہور کے نمائند اتھر رسول سے آج پنجاب میں عید کے دوسرے روز بھی پور مسورت تقریبات اور سرگرمیوں کا سلسلہ جاری جہا کچھ لوگوں نے رشتداروں کے گھروں کا روکیا جبکہ کچھ نے بچوں کی عید کی خوشیہ دوبالہ کرنے کے لیے عوامی مقامات دوسرے پارکوں کا انتخاب کیا جہاں بچے اپنے من پسند جھولوں سے لطف اندوز ہوئے جس کے بعد اپنی جمع شدہ عیدی قرد کرنے کے لیے انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالوں کا رخ کیا ان کے فرمایش پر انہیں کشتی کی سیار بھی کروائی گئی اس حوالے سے گریٹر اقبال پارک گلچن اقبال پارک اور مارنٹاؤن پارک کی طرح کوٹر سٹیڈیم کے جوائلینڈ پر کھولی فضاء میں تفریق کے خواہش مند خاندانوں کا دن بھر غیر معمولی رش دکھائی دیا عید کی پور مسارت فضاء کو پور مند رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے سختی فاصلی انظامات جاری رہے ادھر مری میں عید الفضر کے موقع پر جامعہ حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں مری کے ریپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شیرازی نے ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مری میں قائم سہولت مرکز سیاہوں کو موسم کی صورتحال اور ضروری معلومات فراہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سہولت مراکز پر سیاہوں کو مکمل رہنمائی فراہم کی جارہی ہے کراچی میں عید کے چھوٹیاں منانے کے لیے لوگوں نے اپنے خاندانوں اور دوستوں کے ہمراہ ساحل سمندر کا رخ کیا اس سوالے سے کراچی سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جاوید سمیجو کی یہ ریپورٹ کراچی میں بھی عید کے دوسرے روز تقریبات کا سسلہ چاری ہے شہریوں کی بڑی تعداد نے کھانے پینے اور تفریح کے لیے سمندر کا رخ کیا ہے جبکہ بچے جھلوں اور پارکوں میں عید کی خوشی منا رہے ہیں دریاسنا حکوم السن نے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام عوامی مقامات پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں جبکہ ٹریفک کے روانی کو معمول پر لانے کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں خیبر پختونخا کا گوینر ہاؤس مسلسل عید کے دوسرے روز عوام کے لیے کھلا رہا گوینر حاجی غلام علی بھی لوگوں میں گھل مل گئے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے سوات کالام ناران کاغان گلیات اور جھیل سیف الملوک جیسے خوبصورت سیاحتی مقامات کا طورہ بھی کیا خیبر پختونخا میں عید کے دوسرے روز لوگوں کے تفریحی مقامات کی سیر کے حوالے سے جانتے ہیں جوہر علی کی یہ ریپورٹ خیبر پختونخا میں نوجوان خواتینوں اور بچوں سمیت لوگوں کے کثیر تعداد نے عید الفطر کے دوسرے دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے صوبے کے مختلف علاقوں میں تفریحی مقامات اور پکنک سپارس کا رخ کیا عید کی خوشی منانے کے لیے بڑی تعداد میں عوام سردریاب شاہ علم ناگومان، حجزائی چارسدہ باغی ناران، پشاور کے تاتارہ پارک اور نوشیرہ میں کن پارک میں تفریحی سرگرمیوں سے محضوظ ہوئے کل عید کے تیسرے روز گورنر ہوس پشاور میں فیملی اینڈ چلڈرنڈے ہوگا مہمانوں کی تفریح کے لیے مختلف تفریحی مواقع فرام کیے جائیں گے جن میں جولے میجک شوز اور دیگر گیمز شامل ہیں اسی طرح پلوچستان بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد زیارت پہنچی اور قائد عاظم محمد علی جنہ کی رہائش کا اور زیارت ریزیڈنسی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری عیام گزارے اور اس سوالے سے مزید جانتے ہیں کوئٹا سے حسین فاروق کیس ریپورٹ میں کوئٹا میں عید کے دوسرے دن لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دیتے نظر آ رہے ہیں اسی طرح بچے اپنے والدین کیمرہ کوئٹا کے مشہور پارک بن ازیر پارک لیاقت پارک اور عسکری پارک کا رخ کر رہے ہیں اس کے علاوہ لوگ عید کی مبارک بات دینے اپنے رشداروں سے ملنے ان کے گھر بھی جا رہے ہیں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج اور مقامی لوگوں نے مل کر عید الفطر جوش و جذبے سے منائی اس موقع پر کئی پروگراموں کا احتمام کیا گیا قبائلی امائدین مقامی افراد اور بچوں نے علاقے رکس اور کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا پاک فوج نے بچوں میں کتابیں کھلونے اور دیگر تحائی تقسیم کیے پنجاب حکومت نے عید الفطر پر ہزاروں قیدیوں کو ان کے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت دی ہے یہ فیصلہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کیا گیا آج عید کے دوسرے دن قیدیوں کے لئے اپنے اہل خانہ سے باتچیت کے لئے ٹیلی فون کی سہولت بھی دسریاب تھی قیدیوں کے خاندانوں نے اپنے عزیز و قارب سے ملاقات کی اجازت دینے پر وزیر علیہ پنجاب کا شکریہ ادا کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بلوچستان کے زلہ حب میں زائرین کو لے جانے والا ایک ٹرک کھائی میں گرنے سے سترہ افراد جانبہک اور پچاس سخمی ہو گئے ہیں ٹرک تھٹھا سے خوزدار میں شاہ نورانی درگا جا رہا تھا صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے شاہ نورانی درگا کے علمناک حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے صدر نے سوگوار خاندان سے تازیت اور مرہومین کے لئے دعا کی وزیراعظم نے غمزدہ خاندانوں سے تازیت جامحہ کفرات کے لئے دعا مغفرت اور سانحے کے زخمیوں کی جلد صحت شابی کی دعا کی انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فرہم کی جائیں ادھر وزیراعظم مراد علی شاہ نے آج چھٹھا کے گاؤں قاسم جوکھیوں میں سترہ افراد کی نوازے جنازہ میں شرکت کی وہ جان بہاک افراد کے ورسہ اور بچوں سے ملے اور قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حکومتیں سندھ جان بہاک افراد کے لوحکین اور زخمیوں کے علی خانہ کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی آج مظفرگڑ میں ایک شخص نے مباہینہ طور پر گھرے لو جھگڑے میں اپنی بیوی اور سات بچوں کو ہتھوڑے کے وار کر کے قتل کر دیا پولیس نے مقدمہ درشکر کی تفتیش شروع کر دی ہے مدیر علیہ پنجاب مریم نواز نے مظفرگڑ کے علاقے علی پوری میں ایک شخص کے ہاتھ ہوں اس کی بیوی اور سات بچوں کے مباہینہ قتل کے واقعے کا نوٹس لیا ہے انہوں نے اس علمناک واقعے سے مطالق آئی جی پولیس سے ریپورٹ طلب کی ہے ودیر علیہ نے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مکمل تحقیقات کا حکم بھی دیا پنجاب کی ودیر اطلاع اسما بخاری نے کہا ہے کہ مسئلہ افواج پولیس کانون آفز گنوالے ادارے صفائی کاملہ اور صحافی مبارک بات کے مستحق ہیں جو عید کی تاتیلات کے دوران بھی اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں انہوں نے آئے لاہور میں ایک بیان میں کہا کہ پوری قوم اپنے پیاروں کے ساتھ عید الفطر کی خوشیاں منا رہی تھی لیکن مسئلہ افواج کے جوان اور پولیس اہل کار اپنے فرائز انجام دے رہے تھے صبحی ودیر اطلاع نے کہا کہ خاکروب اور میوسپیل کوپریشن کے ورکر بھی صفائی برقرہ رکھنے کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مسئلہ افواج اور دیگر قانون نافذ کے نویلے اداروں کی قربانیوں سے ملک میں امن قائم ہوا آج فیصل آباد میں ڈج کوٹ روڈ پر ایک تیز رفتار گاڑی اور بس کے تصادوں میں کم از کم چار افراد موہ کے پر جام بہت جبکہ دس زخمی ہو گئے میتوں اور زخمیوں کو فیصل آباد کے الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گویننس ان کامران خان سوری نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل ملکی معیشت میں بنیادی حصیت رکھتی ہے انہوں نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے کانسل جنرل بخیت اتیک الرومیتی کی جانب سے کراچی میں ان کے اعزاز میں ایک عید پروگرام کے دوران کہی گویننس نے کہا کہ سندھ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لیے مکمل حفاظت اقدامات یقینی بنائے گا اور تمام خواہشمند سرمایہ کاروں کو اس سلسلے میں سہولت دی جائے گی خیوے پختونخواہ کے عوام نے پاکستان ریلوے کی جانب سے پشاور کینٹ ریلوے سٹیشن سے اٹکھور تک سفاری ٹورس ٹرین کے آغاز کو زبدست اور انقلابی اقدام کرا دیا ہے سفاری ٹرین پشاور کینٹ سے اپنے سفر کا آغاز کرے گی اور پشاور شہر نشہرہ اور جہانگیرہ سے ہوتی ہوئی اٹکھور پہنچے گی اٹک کا قدیم پول اور ریلوے سٹیشن پر تعمیر کیا گیا میوزئیم اس شہر میں تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس سیاحتی ٹرین کا بڑا مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور سیاہوں کو پاکستان کے خوبصورت ورثے سے آگاہ کرنا ہے سفر کے دوران سفاری ٹرین خیر آباد اور اٹکھور کی سرنگوں اور دریائے سندھ پر لوہے کی سلاحوں سے بنے ہوئے قدیم پول سے گزر کر اٹکھور کے تاریخی ثقافتی مقام تک جائے گی سفاری ٹرین پشاور کینٹ میں اتوار کی صبح نو بجے اپنے سفر کا آغاز کرے گی ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے چار سردہ نشہرہ اور کوہارٹ میں ڈوبنے والے اٹھارہ افراد میں سے آٹھ کو بچا لیا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ترجمان کے مطابق نشہرہ مردان اور سوابی کی ریسکیو ٹی میں ڈوبنے والے باقی دس افراد کی تلاش کے لیے پھرن پارک میں آپریشن کر رہی ہیں ودیر اعلیٰ خیبر پختون خوار کی ہدایت پر عید الفطر کی تاتیلات کے دوران ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے پہلے ہی گوتا خورٹی میں تائنات کر دی ہیں آجزلہ لکی مروت میں دو مسافر وینز میں تصادم سے آج افراد جانبہک اور پچیس زخمی ہو گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو مطابق زخمیوں کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال تاچزئی لکی مروت اور بنو کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوار علی امین گنڈاپور نے اسڑا کے حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج پیشاور میں ایک بیان میں محکمہ صحت کے حکام کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات پراہم کرنے کی ہدایت کی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فعوی نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج زلہ پلوامہ میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا نوجوان کو بھارتی پیرا ملٹری فورسز اور سپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں نے زلہ کے علاقے فریسی پرہ میں محاصر اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا بھارتی فعوی نے آج بارہ ملہ میں تلاشی کی ایک اور کاروائی کے دوران تین نوجوانوں کو گرفتار کر لیا یہ کاروائی خصوصاً بھارتی پارلیمانی انتخابات سے قبل کشمیریوں کو الیکشن مخالف ترگرمی میں ملوث ہونے کے نام پر انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانے کے لیے مودی حکومت کی جاری پولیسی کا حصہ ہے گرفتار کیے گئے نوجوانوں میں اویس احمد واسا، باسد فیاس اور فہیم احمد میر شامل ہیں جنہیں غیر قانونی سرگرمیوں کی روکتام کے ظالمانہ قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف فرسنگا اور بھارتی ریاستی دہشتگردی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منحاس نے سری نگر میں ایک بیان میں انسانی حقوق کے نگران بین الاقوامی اداروں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق خودرادیت سمیت تمام بنیادی حقوق کی یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے حریت ترجمان نے کشمیریوں کو تاریخی جامعہ مسجد سری نگر اور عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی سے روکنے پر بھارتی قابض انتظامیہ کی شدید مضمت کی انہوں نے اس اقتعام کو وادی کشمیر میں بے لغام قابض فوج کے لیے ایک نیا معمول قرار دیا آئے بھارتی ریاست حریانہ میں ایک سکول بس الٹنے سے کم از کم چھے طلبہ ہلاک اور بارہ سے زائد سخمی ہو گئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غیر مختاد ڈرائیونگ کے باعث پیش آیا غزہ میں عید کے پہلے روز وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم ترے سٹھ فلسطینی شہید اور تنتالی سخمی ہو گئے وزارت سہت کے مطابق غزہ میں گزشتہ برس اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد تنتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو دس کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے جدید ترین کسیر المقاصد دفاعی اور اطلاعاتی نظام کی فروغ کی منظوری دے دی ہے امریکی محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے مواصلاتی معاملتی ساز و سامان اور لوجسٹک سے متعلق ساز و سامان خریدنے کی درخواست کی تھی بیان میں کہا کہا کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کے سیکیروٹی استحکام کے لیے ہے بیان کے مطابق مجاوزہ دفاعی نظام موجود اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے میں سعودی عرب کے دفاعی نظام کو مزید بہتر بنائے گا چین کے خود مختار خطے سنگیانگ میں معاشی سماجی ترقی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے حصول میں کامیابی اس متعلق آگاہی کے لیے بیجنگ میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں انچاس ممالک سے ستت سے زائد غیر ملکی سفارتکاروں نے شرکت کی اس موقع پر اظہاری خیال کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر خلیل و رحمان حاشمی نے پاکستان اور چین کے درمین درینا دوستی تاب ان کو سراہا انہوں نے کہا کہ پاکستان تجارت سرمایہ کاری عوامی روابط اور ثقافتی وفوت کے تبادلے میں سنگیانگ کے ساتھ تاب ان کو مزید مستحقم کرنا چاہتا ہے ترکیہ شام ایران کاسکستان اور دیگر ممالک نے بھی سنگیانگ کی عالی میاری ترقی پر چین کے پختازم کی تعریف کی ہے یوکرین کی شہر مائیکل لیف میں روس کے میزائل حملے میں چار افراد حلاق ہو گئے ہیں فوج کی سیدرن کمان نے ٹیلیگرام پر کہا کہ گزشتہ رات کی ایک حملے کے دوران مائیکل لیف کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا جس سے ایک بجلی گھر تباہ ہو گیا اور ہزاروں افراد کو بجلی کی فراہمی معتل ہو گئی ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراں بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف گلوکار احمد روشتی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا سلیم جعفر کی قیادت میں خواتین کی قومی سیلیکشن کمیٹی نے ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم کے خلاف ایک روزہ بینگل قومی میچوں ٹی ٹونٹی کے لیے سولہ رکنی سکوارٹ کا اعلان کیا ہے اور وائٹ بال سکوارٹ کے لیے مجموعی طور پر پانچ خواتین کرکیٹرز کو بلایا گیا ہے آئی سی سی ویمن چیمپینشپ دوہزار بائیس سے پچیس کے پہرے تین ایک روزہ بینگل قومی میچز اٹھارہ سے تیس اپریل کے درمیان کھیلے جائیں گے جبکہ پانچ ٹی ٹونٹی بینگل قومی میچز چھبیس اپریل سے تیس میری تک کھیلے جائیں گے تمام آٹھ میچز کراچی میں نیشنل پینک سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے ایک روزہ بینگل قومی میچوں کی سیریز کے لیے وکٹ کیپر اور بلے باز صدرہ نواز کو بلایا گیا ہے ٹی ٹونٹی بینگل قومی میچوں کے لیے چار کھلاریوں آئیشہ زفر گل فیروزہ رامین شمی مرتوبہ حسن کو بلایا گیا ہے پاکستان ٹین پین بالنگ فیڈریشن اس ماہ کی ستہائی سے تیس تاریخ تک لیجر سٹی بالنگ کلب میں پاکستان ماسٹر ٹین پین بالنگ چیمپینشپ کا نقاط کرے گی پاکستان ٹین پین بالنگ فیڈریشن کے صدر اجازر احمان کے مطابق ملک بھر سے کھلاری اس چیمپینشپ میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ منز سنگلز اور منز ڈبل سمیت چیمپینشپ میں دو کٹیگریز مقابلے میں ہوں گی چیمپینشپ میں حصہ لینے والے کھلاری کی ریجسٹریشن کا عمل پندرہ اپریل تک جاری رہے گا قومی خواتین فوٹبال چیمپینشپ دوہزار چوبیس اگلے ماہ کے پانچ تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگی پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ترجمان کے مطابق دسمبر دوہزار تئیس تک ریجسٹر ہونے والے کلب پاکستان بھر میں خواتین چیمپینشپ میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم آپ کو لے چلیں گے تجارتی خبروں میں پانچ وسیعی ممالک کے لیے پاکستان کی برامدات میں گزیستہ سال کے مقابلے میں روہ مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران اکیس آشاریہ ایک ساتھ کا اضافہ ہوا ماہرین معاشیات کے مطابق پانچ وسیعی ممالک آسکستان، کرگستان، تازکستان، ترکمانستان اور عزبکستان کے لیے پاکستان کی برامدات بڑھ کر پندرہ کروڑ اسی لاکھ ڈالر سے زائد ہو گئی ہیں جبکہ گزیستہ مالی سال کی اسی عرصے کے دوران یہ برامدات تیرہ کروڑ ڈالر سے زائد تھی موجودہ امکانات سے قطع نظر خطے کے لیے ملکی برامدات کو پوری صراحیت کے مطابق گروہ کار لانے کی ضرورت ہے ایشیعی ترکیتی بینک نے سالانہ ایشین ڈویلپنٹ آٹلوک ریپورٹ جاری کر دی پاکستان میں آئندہ مالی سال مہگائی میں کمی آنے کی امید ہے جس کی شرعہ پچیس سے کم ہو کر پندرہ فیصد تک آ جائے گی روہ مالی سال پاکستان کی شرعہ نمو ایک آشر یہ نو فیصد رہنے کی پیشنگوئی کی گئی ہیں ایشیعی ترکیتی بینک کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں کے لیے پاکستان کا عالمی مالیتی اداروں اور دوست ممالک پر انحصار ہے پاکستان کو خواتین کی مالیتی شمولیت کے لیے اقتامات کرنے کی ضرورت ہے روہ مالی سال پاکستان میں ذریعی پیداوار اور سنتی شعبے میں بہتری آنے کی امید ہے تعمیراتی شعبے میں لاغت بڑھنے اور ٹیکس میں اضافے سے ترقی متاثر ہوئی ہے پاکستان کی آئندہ مالی سال شرعہ نمو دو آشر یہ آٹھ فیصد ہونے کا تخمینہ ہے پاکستان میں روہ مالی سال مہنگائی پچیس فیصد کی بلاند سطح پر رہنے کا امکان ہے لیکن آئندہ مالی سال شرعہ پندرہ فیصد تک آ جائے گی اور غزائی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام بھی آئے گا اسٹریٹ بینک نے بیندیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی سہولت کیلئے ایک لاعمل تیار کیا ہے تاکہ پروگرام کے مستحقین تمام بینکوں اور مایکرو فائنانس بینکوں میں کھولے گئے اپنے اکاؤنٹس میں اپنی امدادی رکوم وصول کر سکیں ایک بیان میں سٹریٹ بینک نے کہا کہ بی آئی ایس پی اور بینکوں کے ساتھ مشاورت سے فریم ورک تیار کیا گیا ہے فریم ورک کے تحت تقریباً 93 لاکھ مستحقین اپنے علاقوں میں مکرورہ بینک میں جا کر بی آئی ایس پی سہولت اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں معروف کلوکار احمد رشتی کی آج اکتالیسویں برسی منائی گئی مزید تفصیل لوڑی پاکستان لاہور کی نمائندے سجاد پرویس سے احمد رشتی 24 اپریل سن 1934 کو ہیدر آباد دککن میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے بھارت میں بننے والی فلم عبرت میں اپنی گائیکی کا جادو جگایا سن 1954 میں وہ پاکستان آگئے جہاں انہوں نے ریڈیو پاکستان سے یاسے مقبول نغمے سے اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کیا احمد رشتی کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم انوکھی تھی اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا انہوں نے مجموعی طور پر 951 فلمی نغمات ریکارڈ کروائے جن میں اردو نغمات کی تعداد 812 تھی انہوں نے سب سے زیادہ مقبولیت ان نغمات سے ملی جو انہوں نے وحید مراد کے لیے ریکارڈ کروائے تھے انہوں نے اپنی گائیکی پر لا تعداد ایوارز حاصل کیے حکومت پاکستان نے انہیں ان کی وفات کے بعد چودہ اگرس سن 2003 کو ستارہ امتیاز عطا کیا تھا معروف ٹراما نگار رفی پیرزادہ کی آج پچاسیمی برسی منائی گئی وہ بلے صغیر میں جدید ڈرامے کی روایت کے بانی تھے وہ 1974 میں آج کے روز لاہور میں وفات پا گئے عالمی شہرہ چافتہ پاکستانی گلوکار علی زفر نے لیجنڈری اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے ساتھ اپنا پہلا سرائی کی گانے ریلیز کر دیا علی زفر نے اپنے اوفیشل انسٹاگرام ہینڈل پر اپنے پہلے سرائی کی گانے بالو بطیاں کی مختصر ویڈیو کلپ پوسٹ کی تھی اور مددہوں کو خبر دی تھی کہ عید کے موقع پر یہ گانہ ریلیز کیا جائے گا گلوکار نے اپنی پوسٹ میں اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کو سرائی کی زبان کا لیجنڈ موسیقار قرار دیتے ہوئے انہیں خراج اقیدت پیش کیا نیوز پورچن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعہ انجام دیے جانے والے تحریر اور تصویر بنانے کی عمور انسانوں کی جانب سے کیے جانے والے ان کاموں کے مقابلے میں سینکڑوں گناہ کم کارمن خارج کرتے ہیں کینسلس یونیورسٹری اور یونیورسٹری آف کالفورنیا اروائن کے ایک مشتر کا تحقیق میں مصنوعی ذہانت کے نظام چیٹ جی ٹی پی بلوم اے آئی ڈی اے ایل ایل ای ٹو اور دیگر کا مواصنہ کیا گیا جو انسانوں کے لیے تحریری اور تصویری عمور انجام دیتے ہیں تام حقیقین کی جانب سے کیجانے والے مواصنے میں معلوم ہوا کہ مصنوعی ذہانت کے نظام کی مدد سے لکھی جانے والی فی صفحہ تحریر کے سبب کاربن ڈائی ایکسائٹ کے اخراج کی مقدار انسانوں کے لکھے جانے کے مقابلے میں ایک سو تیس سے پندرہ سو گناہ کم ہوتی ہے جبکہ تصویر بنانے والے نظام انسانوں کے مقابلے تین سو دس سے انتیس سو گناہ کم کاربن ڈائی ایکسائٹ کا سبب بنتے ہیں ایک نئی تحقیق میں اس بات کے انکشاف ہوا ہے کہ آج کے دور میں نوجوان تیزی سے بڑھاپے کی طرف پڑھ رہے ہیں جس سے کینسر میں اضافے کا خطرہ بڑھ گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی محققین نے پتہ لگایا کہ انیس سو پچاس اور انیس سو چاون کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کے مقابلے میں انیس سو پینسٹ یا اس کے بعد پیدا ہونے والے افراد میں جلد بڑھاپے کا امکان سترہ فیصد زیادہ ہے محققین کی ٹیم نے ایک لاکھ انچاس آزار لوگوں کے خون کے ڈیٹا کا تحصیح کیا نتائی سے پتہ چلا کہ پچپن سال سے کم عمر کے بالکوں میں جلد بڑھاپے کا تعلق باز افسام کے کینسر کے خطرے کو زیادہ کر دیتا ہے اور اب موسم موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات فرمان ابباسی سے چوبیس گھنڈوں کے دوران ملک کے بیشتر لاکھوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی لاکھوں میں موسم کرم رہا تاہم شمال مشرقی پنجاب خیطہ بوٹوخار بالائی خیبر پخمخہ اور کشمیر میں چند مقامات پر گرہ جمعہ کے ساتھ بارش رکار کی گئی سب سے زیادہ بارش چکوال میں 57 کالام میں 14 منڈی باؤدین اور مری میں 9 جبکہ راولہ کوٹ میں 8 ملی میٹر بارش رکار کی گئی آج زیادہ سے زیادہ دجہ حرارت حیرپور اور شہید بینزر آباد میں 43 جبکہ پرڈیدن اور جیکو آباد میں 45 دگری سنڈگیر رکار کیا گیا اس کے علاوہ اسلامباد میں زیادہ سے زیادہ دجہ حرارت 32 مری 19 لاہور 35 کراچی 34 پشاور 32 کوئٹہ 28 مزفر آباد 28 جبکہ گلگت میں 26 دگری سنڈگیر رکار کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں سریدنگر کے مقام پر زیادہ سے زیادہ دجہ حرارت 21 جمعہ 31 لہی دس پلوامہ 21 انتناک 22 جبکہ شوپیاں میں 22 دگری سنڈگیر رکار کیا گیا آئندہ 22 گھنڈوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقہ میں موسم خوشک رہے گا تاہم بالائی خیبر پخت موہا گلبرتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر گرچمہ کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جمعہ کے روز خیبر پخت موہا بلوچستان جنوبی پنجاب گلبرتستان کشمیر اور ملکہ پاری علاقوں میں آندھی اور گرچمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران شمال مشرقی اور مشرقی پلوچستان جنوبی پنجاب اور زیری خیبر پخت مقامے چند مقامات پر موستدار بارش اور زالہ باری کا بھی امکان ہے کسان حضرات اپنی فصلوں کو آندھی اور زالہ باری کے موزر اثرات سے بچائیں اور اپنے دیگر ذریع معاملات موسم کی پیشگوئی کے مطابق سر انجام دیں اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے شہباز شریف اور ان کے قویتی ہم منصب نے ٹیلیفون پر بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا ہے پنجاب حکومت نے اید الفطر کے دوران قیدیوں سے ملاقات کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے تلہا جببار سپروائسر شعبہ اردو منصور رشید مدیر ہوم اور فورن ڈیسک کول شمی مدیر اعلیٰ عبدالباسد خان مگران اعلیٰ امان اللہ سپرا پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبر اور تحسینوں کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بوک پر ایک ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو سٹیمک بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجاہد خان آصفہ محفوظ اور ہماری نیو سٹیمک کو اجازت دیجئے اللہ نکمان اللہ نکمان موسیقی